پڑھیں گے ہوالا پڑھیں گے عبرانیوں 13 میں سے تیرمہ باب اور اس کی سترمی آیت ستارمی عبرانیوں 13 مباب اور اس کی ستارمی آیت پڑھیں گے کوئی بھی بھائی یا بیان پڑھ سکتی ہے عبرانیوں 13 مباب اور اس کی سترمی آیت اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں نہ کہ رنج سے کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں خدا مند کا کلام پڑے جانے سنے جانے پر خدا مند کی برکت کو سب لوگ گیٹھ سکتے ہیں تو آج کا جو پہلے بھی میں اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں منادی کے طریقے ایک موضوع میں ادھر لے کے آئے تھا کہ منادی کن کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ڈیجیٹل اور بہت سارے طریقے آپ کو بتائے گئے تھے ان طریقوں سے ہم منادی کر سکتے ہیں اور اسی سے ریلیٹیڈ اس کا جو دوسرا پارڈ ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ منادی کے حوالے سے میں آج لے کے آیا ہوں یہ میسج اور یہ ہے بائیبل کے مناد بائیبل کے مناد آج کا میرا موضوع ہے بائیبل کے مناد انگلیش میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بائیبل ڈیکنز ٹھیک ہو گیا جی اس میں پاسٹر صاحبان بھی شامل ہیں اور جتنے بھی مناد ہیں ممشر صاحبان سارے اس میں موجود ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ مناد کیسا ہونا چاہیے بائیبل کے مناد کیسے ہونے چاہیے ان کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے اور خداون کے کلام سے ہم سیکھیں گے سب سے پہلی بات زیادہ لمبا نہیں ہے چھوٹا سا ہی ہے سب سے پہلی بات اس میں میں آپ لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہوں گا اور میں سوال رکھنا چاہوں گا اور سوال یہ ہے کہ مناد کیسا ہونا چاہیے یعنی مناد میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے مناد کیسا ہونا چاہیے تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایک ایک بات کر سکتے ہیں کہ مناد میں یہ چیز ہونی چاہیے مناد میں یہ چیز ہونی چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ ہی مل کے ہم اس موضوع کو سٹارٹ کریں گے اور بات میں کیا خاصیت ہونی چاہیے مناد میں کوئی ایک بات کر دیں جیسا کہ یہاں بیدار رہنے والا مناد کو بیدار رہنا چاہیے جب بھی اس کو بولا جائے کہ میسج ہے آپ کا تو اس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے بیدار رہنا چاہیے یہ بات ہو گئی اور کوئی بھائی فرمامردار خدا کا فرمامردار خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا ہو خدا کے تابداری کرنے والا ہو مناد جو ہے خدا کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اس کی تعمیل کرنے والا بھی ہو اس کی زندگی سے فرما برداری جو ہے وہ نظر آئے حالیلویہ کوئی اور بھائی زر دوست نہ ہو سوری زر کا دوست نہ بھائی ہاں جی پیسے کا لالچی نہ ہو ٹھیک ہے جی خدا کے کلاب میں لکھا ہے کہ جو زمین پر جمع کرتے ہیں اس کو کیڑا لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے اور چور نقب لگاتا ہے اس جگہ پر جمع کرو جہاں سے چور نقب نہیں لگا سکتا اور خدا کے خادم کو ایسا ہونا چاہیے زر کا دوست نہیں ہونا چاہیے حالیلویہ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں پہلے تموتیس میں کافی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے تیسرے باپ کی جب ہم سے ایک سے لے کے چھے آیات پڑھتے ہیں تو اس میں کافی ساری باتیں مناد کے لیے لکھی ہوئی ہیں مناد کو ایسا ہونا چاہیے اس کو ایسا ہونا چاہیے تو وہ ساری باتیں میں ترتیب سے شارٹ لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں پہلی بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ مناد جو ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہو مناد اچھے کام کی خواہش اس میں ہونی چاہیے یعنی ہر کوئی اچھا کام جو ہے اس کرنے میں اس کے کرنے میں مناد کو پہل کرنے چاہیے اگر اس کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے کہ یہ بھئی کسی کے لئے اچھا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے لئے اچھا ہو سکتا ہے تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس میں آگے بڑھنا چاہیے حالیلویہ مناد کو ایسا ہونا چاہیے اچھے کام کی خواہش کرنے چاہیے نہ کہ خواہش کرنے چاہیے اس کو پیات اکمیل تک پہنچنے کے لئے بھی وسائل مہویا کرنے چاہیے اور جتنا ہو سکے اس کو کرنا چاہیے دوسری بات مناد جو ہے جو پہلے تموتیس میں لکھا ہوئے پہلی بات تو اچھے کام کی خواہش ہے دوسری بات یہ تھی وہاں پہ جو لکھی ہے مناد کو بے الزام ہونا چاہیے مناد کو بے الزام ہونا چاہیے پہلے تموتیس کے تین باب کی ایک سے چھے آیات پڑھتے ہیں تو ان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس کو بے الزام ہونا چاہیے اس کے بعد ایک بیوی کا شہر ہونا چاہیے حالیلویہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ مناد کے لئے ضروری ہیں جو منادی کرتے ہیں لوگ بہت سارے لوگ ہیں ہر دل میں چاہت ہوتی ہے کہ وہ اقدامن کے کلام کی منادی کرے تو مناد کے لئے یہ چیزیں ہیں کہ اس کے دل میں یہ چیزیں ہونے چاہیے اور اس کی زندگی سے یہ چیزیں ثابت ہونے چاہیے کسی بات جو کیتی ایک بیوی کا شہر ہونا چاہیے نہ کہ اس کی ایک بیوی تو ظاہری ہو اور کوئی اور بھی خفیہ اس نے رکھی ہوئی ہو اسی میں جو چوتھا پوائنٹ آ رہا ہے پہلے تموتیس ایک سے چھے کے چھے تک تین باب کی ایک سے چھے تک اس میں آ رہا ہے کہ مناد کو پرہیزگار اور متقی ہونا چاہیے پرہیزگار متقی ہونا چاہیے مسافر پرور ہونا چاہیے کیونکہ جو مناد ہوتا ہے وہ خود بھی مسافر ہوتا ہے اور اس کو بھی چاہیے کہ اس کے ہاں جو بھی مسافر آئے اس کی وہ پروری کرنے والا ہو سکے اس کی رہبری کرنے والا ہو سکے اس کی مدد کرنے والا ہو سکے ہر لحاظ سے کیونکہ مناد جو ہوتا ہے وہ جب بھی جاتا ہے وہ دھیر سارے کپڑے یا اس طرح کی چیزیں لے کے نہیں جاتا وہ خدا کا کلام لے کے جاتا ہے اور خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بلیس کرتے ہیں برکتیں دیتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے برکتیں حاصل بھی کرتے ہیں حالیلویہ یہ چیز اس کے علاوہ پہلے تموتی اس میں لکھا ہے خدا کا جو خادم ہے جو مناد ہے وہ نشہ اور مار پیٹ کرنے والا نہ ہو یہ بھی کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کا خادم جو ہے یا مناد جو ہے اس کو مار پیٹ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حلیم ہونا چاہیے ہر کسی کی بات کو سننے والا ہونا چاہیے جلدی سے میں اگلا پائنٹ حلیم ہونا چاہیے نرم دل ہونا چاہیے حلیم ہونا چاہیے شہست کی سے بولنا چاہیے اور سب کی بات کو سننا چاہیے اپنی سنانے چاہیے شہست کی کے ساتھ سنانے چاہیے نہ کہ اوہ ڈنڈا لہا کہ انہوں نے پچھے چاڑ جاوے تھے جڑی انہوں نے اگلیاں سنی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے حلیم ہونا چاہیے یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا پہلے تموتی اس میں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند کا جو مناد ہے کلام کا جو منادی کرنے والا ہے لکھا ہے کہ اپنے گھر کا بہو بھی بندوبست کرنے والا ہو یعنی اپنے گھر کا بندوبست اس کا رکھوالا ہو اس کی تمام ضروریات کو پورے کرنے والا ہو اور اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے کفالت کرنے والا ہو یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ لکھا ہے کہ نو مرید نہ ہو کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر میں پڑے اے نوے نوے جڑے اٹھتے ہیں نا ان میں انہوں نے جو علم دی باپ پہ آ جاندی ہے نا ٹھیک ہے جی اوہ پھر تکبر چاہ جاندی ہے اوہ یا تو کوش بھی نہیں اوہ فلانا پادری تو کوش بھی نہیں ہے آج ادا کلام میں میں نہیں جانا چاہتا اس طرح کی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں جو نے نے اٹھتے ہیں نا ٹھیک ہے خدا کے حادم میں یہ چیز نہیں ہونے چاہیے خدا کے حادم کو ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے جو کہ خدا کے کلام میں لکھی ہے خدا کے کلام کے مطابق ہے حالیلویہ آگے ہم بڑھتے ہیں یہ تو تھا پہلا پوائنٹ کے مناد کیسا ہونا چاہیے دوسری چیز دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند کی خدمت کرنے کی خواہش اس میں ہونی چاہیے یعنی یہ صرف ایک کہہ لیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی جبرن اس کو بولا جائے بلکہ اس کے دل سے یہ ہاہش ہو کہ میں نے خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے تو یہ پھر جو ہے جب وہ خدا کے کلام کی منادی کے لیے جب وہ ہاہش پیدا کرتا ہے تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رستوں کو ہموار کرتا ہے سیدھا کرتا ہے اور تمام جتنے بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے اور خدا کا خادم ایک سیڈی سے دوسری سیڈی پہ تیسری پہ اور آخر اس منظر تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر خدا اس کو دیکھنا چاہتا ہے یہ چیز ہے کہ خداوند کی خدمت کرنے کی خواہش اس میں ہونی چاہیے جب خواہش ہوگی تو خدا اس کو ترقی دے گا اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اس میں کہ روزانہ دعا مانگنے والا ہونا چاہیے اور بائبل کا متعلیہ کرنے والا ہونا چاہیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے پچھلے دنوں ہم نے بھائی آصف صاحب سے کلام سیکھا تھا کہ دعا کس طریقے سے کرنے چاہیے دعا کیوں کرنے چاہیے کس طریقے سے کرنے چاہیے اور دعا کو لیمیٹڈ کرنا چاہیے اس میں فضول باتیں نہیں کرنے چاہیے یہ ساری چیزیں ہم نے خداوند کے کلام میں سے ہی سیکھی تھی پچھلے دنوں تو یہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے کہ خداوند روزانہ خداوند کا جو خادم ہے وہ اس کو روزانہ دعا کرنے والا ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ میں پاسٹر صاحب جو ہے پاسٹر جورج صاحب ان کی دعائیں جب بھی کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو ان کی دعا میں اس کی ریکویسٹ شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور بائبل پڑھنے میں بھی ٹھیک ہے جی اور پاسٹر صاحب کا اکثر جب ہم لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں ملدا بائبل پڑھنے ہوں دیئے فلانہ میسج تیار کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کی تو پکی ڈیوٹی ہے نا کیونکہ ایک چرچ ان کے ذمہ ہے وہاں کوئی آئے یا نہ آئے انہوں نے میسج وہاں پر دینا ہی دینا ہے انہوں نے اس کے لیے تیاری کرنے ہی کرنی ہے بائبل کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی عزاز کی بات ہوتی ہے جو پاسٹر جار صاحب یہ کر رہے ہیں خداوند ان کو بلس کرے روزانہ دعا کرنے والا تو دعا جو ہے وہ بلا ناغا کرنے چاہیے خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بلا ناغا تم دعا کرو صبح کرو شام کرو جب بھی ٹائم ملے خداوند کو یاد کرو اور اپنے ہر مشکل کام میں خداوند کو خداوند سے مدد مانگو اور ان سے دعا کرو حالیلویہ ایک اور چیز ہے خداوند کے خادم کے لیے کہ خوشی کے ساتھ دعا یکی دینے والا ہو یعنی جو بائبل کے مناد ہیں ان کو دعا یکی بھی دینی چاہیے زبردستی نہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے خوشی کے ساتھ خدا دینے والوں کو پسند کرتا ہے جب کانوں کو دور تھا تو کانوں کے دور میں جو دعا یکی نہیں تھے دے سکتے ان کو ان کے لیے ریلیف رکھا جاتا تھا ان کو کانوں کے پاس لایا جاتا تھا اور ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے یہ والی چیز تم کر لو ٹھیک ہے جی تو یہ چیز وہاں بھی موجود تھی سبھی لوگ دعا یکی نہیں تھے دے سکتے لیکن خدا چاہتا ہے کہ جو بھی خدا کی حضوری میں لائے جائے وہ خوشی کے ساتھ لائے جائے نہ کہ مجبوری کے ساتھ مجبوری کے ساتھ دیا ہوا نظرانہ خدا قبول نہیں کرتا خدا مند یسو مسیح کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی عورت جو ہے وہ ہدیہ ڈالتی ہے اور اس کے پاس جتنا بھی ہوتا ہے وہ ڈال دیتی ہے اور بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس نے بہت تھوڑا ڈالا ہے لیکن خدا مند یسو مسیح نے اس کی طرخداری کی اور کہا کہ اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ اس نے اپنی خوشی سے یہ ڈالا تھا اور اس کے پاس جتنا تھا اس نے سارا ہی ڈال دیا تھا حالیلویہ تو خدا مند کے خادم کو دا یکی بھی دینے چاہیے اگر خدا مند کا کوئی بھی خادم ہے دا یکی میں نے اس سال بھی تہیہ کیا ہوا ہے کہ مجھ سے چوک ہو جاتی تھی اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دا یکی پوری کی پوری نکالوں لیکن پھر بھی کمی کمزوری رہ جاتی ہے اور اس سال تو میں نے اور بھی زیادہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ دا یکی جو ہے وہ نکالنے ہی نکالنی ہیں جیسے بھی نکالے جائے تو یہ خدا کے خادم میں یہ چیز بھی ہونے چاہیے کہ خوشی کے ساتھ دا یکی دینے والا ہو اگلا پوائنٹ شادی شدہ ہو اور ایک بیوی کا شہر ہو خدا مند کا جو خادم ہے وہ شادی شدہ ہو اور ایک بیوی کا شہر ہو خدا جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ خدا کا جو خادم ہے وہ شادی شدہ ہو جو شادی شدہ نہیں بھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منادی نہیں کر سکتے وہ بھی منادی کر سکتے ہیں لیکن یہ خاص مناد کے لیے خدا کے خادم کے لیے کہ کوارن ہوتے ہو کاروینے وڑن دینگے ٹھیک ہے نا جو شادی شدہ ہوگا اس کی نظروں میں حیاء ہوگی تو اسی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور یہ بھی ایک پوائنٹ میں نے اپنی طرف سے یہ کہ خدا مند کا جو خادم ہے وہ شادی شدہ ہو اور اس کی زندگی میں ایک بیوی ہو نہ کہ ایک سے زیادہ ہو اس کی زندگی سے یہ ظاہر ہونا چاہیے یعنی کلیسیا کو پتا ہو کہ یہ ایک ہی بہت سارے خادمین کو دیکھا ہے ٹھیک ہے وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ایک بیوی تو ان کی گھر میں ہوتی ہے لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ دعا جب بھی کی جائے وہ ہاتھ پکڑ کر کی جائے اور ان میں ذریبات لیڈیز بھی آ جاتی ہیں بچیاں بھی آ جاتی ہیں اور یہ ہمارے جیلم کا واقعہ ہے ایک پاسٹر صاحب کہیں سے آیا کرتے تھے اور لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر دعائیں کیا کرتے تھے اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک لڑکی بگا کے لے گیا تو خدا کے خادم میں یہ چیز نہیں ہونے چاہیے جب خدا کا خادم یا مناد جو ہے وہ خدا کا جو مناد ہے ٹھیک ہے جی وہ جب بیوی والا ہوگا تو اس کی رغبت جو ہے وہ خدا کی طرف زیادہ ہوگی حاللویہ تو اس لیے یہ پوائنٹ رکھا گیا تھا کہ شادی شدہ ہو اور ایک بیوی کا شوہر ہو جیسے کہ کلام میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایک بیوی کا شوہر ہو اس کے علاوہ مناد کے لیے ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سنڈے سکول میں تعلیم دینے کا اہل ہو یعنی جب وہ مناد جو ہے ذریعی باتیں مناد ایسے نہیں بن جاتا پریچنگ کرنے والا ایسے نہیں بن جاتا ذریعی باتیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے اس نے بھی کہیں نہ کئی سے سیکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو میرے جو استاد ہیں وہ پاسٹر منیر صاحب ہیں ٹھیک ہے جی روحانی استاد میں جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں ان سے مدد مانگتا ہوں اور کلام بھی پڑھتا ہوں کلام تو سب کا استاد ہے ٹھیک ہے جی وہ تو استادوں کا بھی استاد ہے کلام تو اسی طرح ہر کسی جو مناد ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے اس نے کہیں نہ کئی سے سیکھا ہوتا ہے اور یہاں پر جو میں نے پوائنٹ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ سنڈے سکول سنڈے سکول جو ہوتا ہے یہ ایک بنیادی تعلیم کا سکول ہوتا ہے جس میں بچوں کی گرومنگ ہوتی ہے یہ جو بھی کرسمس کا تیوار گزرا ہے اس میں میں نے اپنے بچوں میں بھی دیکھا کہ ان میں کافی اس حوالے سے ان میں گرومنگ آئی ہے اور بہت بڑا ادھر پروگرام ہوا تھا اور میرے بچوں نے بھی وہاں پر پاٹیسپیٹ کیا تھا اور بائبل کی ایسی ایسی بات وہ بچے کرتے تھے جو کہ کسی وقت ہم سے چوک ہو جاتی تھی یعنی کہ ان کی زندگیوں میں ایسی بچپن میں جو چیز سکھا دی جاتی ہے وہ ان کی زندگیوں میں رچ جاتی ہے بچوں آج بھی ہم نے دیکھا کہ یہ سنڈے سکول کا ہی ایک وہ ٹیبلو سا بچوں نے پیش کیا اور ایک گیت گایا اور میں کوشش کروں گا کہ خواہش کروں گا کہ جب نیکسٹ ایم بچے آئیں تو اس طرح کی ریکارڈنگ پہ نہیں بلکہ خود سے تیار کریں بچوں کے لئے بلیسنگ چاہتا ہوں تو سنڈے سکول میں تعلیم دینے کا اہل خوب پاسٹر یا مناد ٹھیک ہے جی اگر یہاں پر سنڈے سکول ہوتا تو یقینا ہم میں سے جو ہیں وہ سب ہی اس میں حصہ ڈالتے کہ بائبل کی آیات کو کس طرح سے آسان کر کے بچوں میں پیش کی جائیں کہانیاں جو ہیں بائبل کی وہ ساری کی ساری بچوں کو سکھائیں اور کیسے سکھائیں ان کو ٹیبلو سکھائیں ٹھیک ہے وہ یہ ساری چیزیں اس نے خود بھی کی ہوں اور بچوں کو سکھانے کا بھی اہل خوب مناد کے لئے بہت ضروری ہے یہ چیز اس کی زندگی میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں حدمت کرنے کے لئے مناد کو تیار رہنا چاہیے ہر دم تیار ای ون فٹ کسی بھی وقت اینے کہ پاسٹر صاحب تو آڈیو آ رہی ہے کلام دی ٹھیک ہے جی پاسٹر صاحب کو کہنے ہیں کہ نہیں یار میں نہیں آ سکتا منو فلانا کام میں ٹھیک ہے جی بلکہ اس کام کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اور خدا کا جو کام ہے اس کو فرنٹ پہ لے پہلا درجہ خدا کے کلام کو دینا چاہیے تو خدا کا جو مناد ہے منادی کرنے والا ہے جو ڈیکن ہے بائیول ڈیکن ہے اس کو کسی بھی خالت میں تیار رہنا چاہیے ہر دم تیار رہنا چاہیے اور تیار کس وقت ہوگا کیسے ہوگا جب وہ خدا کے ساتھ چلنے والا ہوگا خدا کا کلام پڑھنے والا ہوگا خدا کے لوگوں کے ساتھ جب وہ میلو لاب رکھے گا تو وہ ہر دم تیار رہے گا اور اس کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی وقت مجھے بلائے جا سکتا ہے ہیلیلویہ تو مناد کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کسی وقت جب پاسٹر صاحب چلے جاتے ہیں پاکستان تو پاسٹر جار صاحب مجھے پھر کہتے ہیں کہ جوید بٹی آپ نے تیار کرنا ہے کلام تو کرتے ہیں چلتا رہتا ہے کبھی وہ کر لیتے ہیں کبھی میں کبھی پاسٹر جان صاحب یا کوئی اور بھائی اٹھ جاتا ہے تو منادی کرنے والوں کو ہر دم تیار رہنا چاہیے بلکہ میں تو کہوں گا کہ دو قدم آگے چلنا چاہیے دو تین مضمون جو ہیں وہ ان کو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھنے چاہیے تاکہ کسی بھی وقت وہ ان کا بیان کیا جا سکے حالیلیہ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے مناد کے لیے پاسٹر کے لیے خاص طور پر پاسٹر کے لیے جو کہ خدمت کا رکھا ہے تربیتی موقعوں پر شمولیت احتیار کرنے چاہیے بہت ساری کنونشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اجلاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں جو تربیتی جو مشمولیت اس کی بہت ضروری ہے بہت ساری چیزیں سکھانی ہوتی ہیں جو نئے مناد ہوتے ہیں ان کو بھی سکھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تربیتی مشن ہوتا ہے نا سیکھ کے ہی ہم وہ آگے بڑھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے ٹھیک ہے جی تو جیسے بھائی نے ایک دن بات کی تھی کہ اگر میوزک آتا ہے تو ضروری بات ہے کہ میوزک دوسروں کو بھی سکھایا جائے یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی تھی کہ دوسروں کو سکھایا جائے میں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ مجھے تپلا جتنا آتا ہے اگر کوئی بھائی مجھ سے سیکھنا چاہے گا تو جتنا مجھے آتا ہے اتنا میں اس کو سکھا دوں گا تو ایک بھائی بیچ میں سے راضی بھی ہوئے تھے اور اس طرح کر کے تو تربیتی جو موقعوں پر ہے تربیتی موقعوں پر مناد کو شمولیت اختیار کرنی چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے مناد کو یہ مناد کے لئے بہت ضروری ہے ایک چرچ کو چلانے کے لئے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ اس میں تربیتی موقعوں پر وہ شمولیت اختیار کرے مناد کے لئے ایک اور چیز کہ نوجوان مسیحیوں کے لئے ایک اچھی مثال ہونا چاہیے مناد جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مناد کی جو زندگی ہے وہی نوجوانوں کو کڑوی لگے کہ یار اس کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے ہم اس کے پیچھے نہیں بلکہ مناد ایسا ہونا چاہیے کہ مناد کے پیچھے چلنے والے ہو ایک مادل ہو ان کے سامنے کہ ہم نے بھی ایسا بننا ہے مناد کی زندگی سے یہ ظاہر ہونا چاہیے تو جو مسیحی لفظ ہے ہم مسیحی تو ہیں سب ہی مسیحی ہیں لیکن جب ہم ہمارے اندر سے مسیح نظر نہیں آئے گا ہم مسیحی نہیں ہیں نام کے مسیحی تو ہو سکتے ہیں لیکن جب تک ہماری زندگیوں سے مسیح نظر نہیں آئے گا ہم مسیحی نہیں ہو سکتے اپنے نام کے ساتھ سے مسیح ہٹا دینا چاہیے مناد کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ نوجوان مسیحیوں کے لیے ایک اچھی مثال ہو جس طرح کہ خدا مدیس مسیح ہمارے لیے ایک مثال تھے ہم ان کی زندگی کو فالو کرتے ہیں ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان جیسی جب ہی ہم وائز کرتے ہیں تو وائز میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں پیش کرتے ہیں تاکہ وائز یا سرمن جو ہے وہ اور زیادہ آسان ہو جائے اور بہت زیادہ دیر تک لوگوں کو یاد رکھیں تو مناد کو نوجوان مسیحیوں کے لیے ایک اچھی مثال ہونا چاہیے اس کے علاوہ اسی میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ مناد کو بحث نہیں کرنی چاہیے بحث و تقرار نہیں کرنا چاہیے نوجوانوں کے ساتھ ہے جو ایک پقی عمر کے ہوتے ہیں ان کا لیول ایک اور ہوتا ہے وہ بات کو جھیل بھی جاتے ہیں لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بات کو اتنی جلدی ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہوتے اور اگر کوئی غلطی کر بھی رہا ہے تو مناد کو بڑے ایک طریقے کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے بڑے طریقے کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ یا سب کے ساتھ سمجھنے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اکیلے میں لے جاؤ نوجوان کو شاید وہ اس میں ایزی فیل کریں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پبلک کے سامنے نہیں لے جاتی ہیں ان کو ایک سائیڈ میں میں اس ساتھ جو ہاں ہے پسٹر منیر صاحب جب بھی میں مجھے دعویٰ دیتے ہیں ادھر اکلام کے لیے باراکو چرچ میں تو جب میں اکلام پیش کر لیتا ہوں تو بیچ میں پھر الگ سے جا کے مجھے پھر سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ بات اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیا کرو تو یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے ان کے لیے تو میں بچہ ہوں نا ٹھیک ہے جیسے پسٹر جان صاحب ہیں ان کے لیے تو میں بچہ ہوں ٹھیک ہے تو منار کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کی جو اپنی زندگی ہے وہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہو اور ان کے ساتھ بحث و تقرار نہیں کرنے چاہیے حالیلویہ اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں چونکہ میرا پیشہ ایسا ہے کہ مجھے ہر جگہ پہ جانا پڑتا ہے یعنی میرا کام ہی ایسا ہے کہ جیسے کہ میں گلپور ہائیڈرو پاور پہ تھا ٹھیک ہے یہ کشمیر میں پروجیکٹ تھا ایک ڈیم چھوٹا سا بن رکھا تھا دو میگا وارڈ کا کوریا کی ایک کمپنی ڈیلم بنا رہی تھی ٹھیک ہے وہاں پر میں جوب کر رہا تھا اس جوب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی ایک چرچ تھا اور وہاں پر جو پاسٹر صاحب خدمت کر رہے تھے میں ان کے ساتھ مل کے میں نے بھی خدمت کرنے شروع کر دی تو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پادری صاحبان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے منات کو اے نہیں کہ جیو چار بندے ادھروں توڑ لے دو ادھروں توڑ لے ٹھیک ہے جیو نوائک چرچ بنا لیا ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو پہلے سے خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ گئی خدا عجر اتنے ہی دے گا ان کے ساتھ مل جاؤ اور خدمت کرو تو وہاں پر جو پاسٹر صاحبان تھے ان کے ساتھ پاسٹر ارشد صاحب ٹھیک ہے جی تو ان کے ساتھ مل کر میں کشمیر میں منادی کرتا رہا جب میں قطر میں تھا ٹھیک ہے جی تو قطر میں وہاں پر جو پاسٹر صاحبان جو تھے ایلڈر صاحب ان کے ساتھ میں مل کے میں نے بھی خدمت کرنا شروع کر دی تو کہیں بھی آپ جاؤ وہاں پر جو بھی پاسٹر صاحبان خدمت کر رہے ہیں اے نہیں کہ ادھر لاتکھے چلو ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی جو پہلے سے خدمت کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ مل کر آپ بھی بلیسنگ آسل کرو حالیلویہ ادھر لاتکھے چلو گئے پھر خدا تاڑی لاتکھے چلے گا خدا کو تو یہ چیز پسند نہیں ہے خدا چاہتا ہے کہ خدا کے جو خادم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت میں رہیں اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے جو کہ اس کا چھوٹا سا میں حصہ جو ہے وہ پہلے بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے خادم کی نظروں میں حیاء ہونی چاہیے مناد جو ہے اس کی نظروں میں حیاء ہونی چاہیے نظریں اس کی پاک ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہوں کہ جب اس کی نظر میں حیاء ہوگی خادم کی نظر میں تو جو بھی دروازہ کھٹ کھٹائے گا اس کے لئے کھلے گا ایمین ہیلیلویہ جب اس کی نظر میں حیاء نہیں ہوگی تو پہلے دن ہی وہ پکڑا جائے گا کہ یار اگلے دنیں نو سنکار نہیں ہیں انہوں نے دینا بہت سارے گرانے ہیں پاکستان میں کہ وہ جیسے ہی ان کی ملاقات ہوتی ہے باتوں باتوں میں پتا چل جاتا ہے تو آنکھوں میں حیاء ہونا چاہیے بیٹی کو بیٹی کا درجہ دینا چاہیے بہن کو بہن کا درجہ دینا چاہیے اور جو رشتیں ہیں ان کو وہی درجہ دینا چاہیے اور نظروں میں حیاء ہونی چاہیے ریسپیکٹ ہونی چاہیے مناد کے لئے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ریسپیکٹ حیاء اس کی نظروں میں نہیں ہوگی تو لوگوں کے گھروں میں جا کر وہ دعا نہیں کر سکتا اور خدمت بلکل نہیں کر سکتا حالیلویہ تو یہ بہت ہی ضروری پوائنٹ تھا جو کہ خدا کے خادم میں ہونا بہت ہی ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں پاکستان میں اور پوری دنیا میں نائنٹی ٹو نائنٹی تھری پرسنٹ جو چرچز میں پھوٹ پڑتی ہے وہ مناد کی وجہ سے پڑتی ہے یہ ایک سروے ہے یہ نائنٹی ٹو نائنٹی تھری پرسنٹ جو فگر ہے یہ پوری دنیا کا سروے ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پھوٹ جو ہے چرچز میں پڑتی ہے مناد کی وجہ سے مناد اگر اچھا ہوگا تو وہ پھوٹ نہیں پڑنے دے گا بلکہ سب لوگوں کو کنجلے گا سارے انہوں کٹھا کر لے گا سب کو اگر مناد میں یہ چیز جتنے بھی پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان میں سے کچھ پوائنٹس کی کمی ہوگی تو اس کی زندگی میں کمی رہ جائے گی اور وہ پورے طریقے سے منادی نہیں کر سکے گا مثال کے طور پر نظروں میں ہیائی نہیں ہوگی تو وہ منادی کر ہی نہیں چاہتا ایک قدم نہیں چاہ سکتا تو مناد کے لئے بہت ضروری ہے کہ نظروں میں ہیائی ہو ایک شخص ہے ڈاکٹر روئیل ڈاکٹر روئیل برانسن ڈاکٹر روئیل برانسن اس نے ایک اسی موضوع پہ کتاب لکھی تھی اور کتاب کا نام تھا چرچ سپلٹ چرچ سپلٹ کا مطلب ہوتا ہے گرجا گروں میں پھوٹ یہ ہم صرف جو اندی بولنے والے یا اردو بولنے والے ہیں یہ انہیں کے چرچز میں نہیں ہوتا بلکہ گروں کے چرچوں میں بھی پھوٹ پڑتی ہے اور یہ جو پھوٹ پڑتی ہے یہ مناد کی وجہ سے پڑتی ہے مناد اچھا ہوگا تو پھوٹ پڑھنے ہی نہیں دے گا بلکہ اس کو پہلے ہی کور کر لے گا تو یہ جو کتاب ہے اس کی گرجا گروں میں پھوٹ یا انگلیش میں اس کو کہتے ہیں چرچ سپلٹ میں سجیش کروں گا کہ اس کو سبی خادمین کو پڑھنا چاہیے تاکہ جو جو چیزیں پھوٹ پڑھنے کے لیے ایک چنگاری ثابت ہوتی ہیں بلکہ اس چنگاری کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے پھوٹ پڑھنے ہی نہ دی جائے تو مناد کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چرچز میں پھوٹ نہ پڑھنے دے اور یہ جتنے بھی ہم نے پوائنٹ اوپر ڈسکس کیے ہیں یا خدا کے کلام میں سے ہم نے پہلے تموتیت سے پڑھے ہیں وہ اس کی زندگی میں ہونا بہت ہی ضروری ہے آج ہم اپنی زندگیوں پر جتنے بھی مناد ہیں اور جتنے بھی میرے بہن بائیں ہیں سب غور کریں گے کہ کیا ہماری زندگیوں میں ان میں سے کونسی چیز کی کمی ہے اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہم اس کمیوں کو جو ہے وہ پورا کریں اور خدا ان کے آگے جھکیں کہ ہم میں سے وہ کمیوں جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور تاکہ ہم منادی کے اس پاک اور پویتر کام میں آگے بڑھنے والے ہو سکیں حالیلویہ خدا ان صاحب آپ کو پڑھ کرنے ہیں آمین